ڈیڑھ فوٹ سنو پڑھنے کے بعد اب موسم ہلکا سا صدار ہوئی ہے موسم کے چلتے آپ دیکھ سکتے ہو جو روڈ ہے ابھی بھی فلال بند ہی ہے لگ بگ ڈیڑھ فوٹ کے قریب ابھی برخ فیام پر پڑھی ہوئی ہے چنٹا ویلی ہے جہاں سے پیچھے آٹھ کلومیٹری پڑھتا ہے جائی ویلی اور پیڑ پودے دیکھ سکتے ہو آپ کتنے سفید دکھ رہے ہیں حالکہ یہ سارے کے سارے دیودار ہی ہیں لیکن روڈ ابھی بھی بند ہے لیکن جو موسم ہے حالکہ سا صدار ہوا ہے موسم میں حالکی سی لائٹ ایمپرومنٹ ہوئی ہے جو کہ آپ دیکھ پی رہے ہو جو پیڑ پودے ہیں ان کے اوپر حالکی حالکی دھوپ دیکھنے کو ملی رہی ہے اور جو روڈ ہے وہ فلال ابھی بند ہے اور جو ساتھ میں لائٹ کنیکٹویٹی ہے پورے چنٹا ویلی میں اور بھدرہ کے کچھ کچھ اور علاقے ہیں جہاں پر ابھی لائٹ نہیں ہے جو کہ مین ٹاؤن ہے بھدرہ میں وہاں پر آپ کو لائٹ ضرور دیکھنے کو مل سکتی ہے باقی آپ مینچن کر سکتی ہو کہ کس کس علاقے میں ابھی بھی لائٹ نہیں ہے کیونکہ ابھی حالکی سی ایمپرومنٹ ہوئی ہے موسم میں موسم تھوڑا حساسگار ہوا ہے لیکن برف آپ نیچے دیکھئے جو لوگ ابھی دکان کے لیے جا رہے ہیں جو ابھی دکان کھولنے جا رہے ہیں تو انہوں نے یہاں پر راستہ بنایا ہوا ہے کیونکہ روڈ جو ہے فلال ابھی تک بند ہی دکھائی دے رہی ہے یہ جو راستہ ہے میں آپ کو بتاؤں یہاں سے آپ جائی ویلی گھومنے جا سکتے ہو جہاں پر ابھی بھی روڈ بند ہے ابھی فلال یہ روڈ کنیکٹویٹی تھپ ہے اور جو بجلی کی بھی بستہ ہے وہ بھی فلال بند ہی چل رہی ہے کیونکہ روڈ بھی بند ہے اور لائٹ بھی بند ہے لیکن موسم فلال ابھی حلقا سا سازگار ہوتا ہوا اب دیکھنا یہ ہے کہ موسم کب تک ٹھیک ہوتا ہے لیکن فلال اگر موسم بیواغ کی جانکاری کے انسا اگر ہم آپ کو بتائیں تو شام تک برف پاری کے چانسز فلال بنے ہیں جو کی نائنٹی پرسنٹ سے بھی زیادہ دیکھنے کو دکھ رہی ہے کہ برف پڑے گی یہاں پر ہمارے ساتھ کچھ اور لوگ ہیں جن سے ہم جانیں گے آپ بتانا چاہیں گے تو یہ بھی شاید دکان جا رہے ہیں لیکن کوشش یہی ہے کہ یہ روڈ کھولی جائے دیکھیں یہاں پر جو بی آرو گینڈر گریف آتی ہے انہوں نے ان کچھ سپارٹس پر تھوڑی سی سفائی کرنے کی پوری کوشش کی ہے کیونکہ یہاں پر جو کورا لگتا ہے اور یہاں سے روڈس جو ہیں سلپ ہو جاتی ہیں کیونکہ جو بھی کوئی گاڑی یہاں سے چلتی ہے تو یہاں پر چل نہیں پاتی کیونکہ یہاں سے گاڑی سلپ ہو جاتی ہے اور نیچے کہیں کھائی میں گر جاتی ہے اور اس لیے بی آرو کی ٹیم یہاں پر موجود ہے جن جن جگہوں پر کورا لگتا ہے وہاں پر یہ ان کی کوشش رہتی ہے کہ ان کو پہلے سے ہی سافت کیا جائے تاکہ کورا نہ لگ بائے بتاؤں میں آپ کو رات کو بھی یہاں پر آج تیمپریچر مائنس آٹھ سے لے کے مائنس نو ڈگری بتایا گیا ہے اور صبح اگر گاڑیاں چلتی بھی ہیں تو کورا کا خاص دیان رکھیں اگر آپ گاڑیاں چلاتے بھی ہو تو سلپ ہونے کا زیادہ خطرہ رہتا ہے اس لیے جب تک اچھے سے دھوپنے لگ جائے جب تک کورا جمنے کے بعد تھنڈا نہ ہو جائے نار ملنے ہو جائے گل نہ جائے تب تک آپ گاڑی سے باہر گاڑی کو چلائیے نہیں کیونکہ خطرہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور جو لوگ گھومنے کے ذریعے سے گھومنے کے لیے بھدرو آنا چاہتے ہیں تو آپ آ سکتے ہیں کیونکہ بھدروہ تک آر لیڈی روڈ کھلی ہے اور بی آروں کی جو ٹیم ہے گریپ ہے وہ بھی پوری کوشش کرے گی شام تک اس راستے کو کھولنے کے لیے ہم نے ان سے بات کرنے کی بھی کوشش کی اور انہیں ہمیں بتایا کہ جیسی بھی آرہی ہے اور شام تک یہ پوری کے پوری روڈ صاف ہو جائے گی کچھ اور نوجوان میرے ساتھ ہیں جو کہ اس برف باری میں اپنے ویو رکھنا چاہتے ہیں پیچھے ہمارے ساتھ سوجل ہیں جو کہ الانس کلاس میں پڑتے ہیں آپ بتائیں آپ کو کتنی خوشی ہوئی اس بار آپ کو فرس ٹائم برف باری دیکھنے کے ملے دوزار چوبیس میں جی ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے کافی دیر سے موسم جو تھا وہ خوشک رہ رہا تھا دھوپ لگی ہوئی تھی برسات نہیں تھی اور چاروں اور سکا سکا پڑ گیا تھا اور برف سے ہماری کچھ آشائیں جاگی کی زمین میں اب نامی پیدا ہوگی اور ہماری یہی آشائے کی کافی دو تین دن تک یہ برف جو ہے کنٹینیو چلتی رہے کیا لگتا آپ کو جو برف ابھی پڑی ہے اس سے آگے اور پڑنی چاہیے یا اتنی کافی ہے اتنی کافی ہے نامی زمینوں میں نامی پیدا کرنے کے لئے کیونکہ اب آگے کھیتوں کو مطلب کی جوتنے کا وہ سمیں آگیا اب آگے وہ مکیاں وگیرہ وہ لگا لیں گے ادن کی کافی ہے فیلال اگر ہے اور زیادہ پڑنی تو پڑ جائے سردی کی چھوٹیاں پڑی ہوئی ہیں آپ گھر میں انجائے کر بخاری کے پاس آگ سے کرے ہو تو سردن سٹڈی بھی کرتے ہو آہ وہ تو کرتے ہیں کتنی کرتے ہو ہاں تو یہ تھی سوجل کے بچار جو کی کافی خوش دیکھ رہے ہیں اور برف دیکھ کر ہر کسی کے مند میں اتصا بھارا بھار جاتا ہے دیکھئے اب جو دھند ہے وہ پڑنی پھر سے شروع ہوگی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دھند نیچے سے پانی کو اوپر اٹھا کے لے جائے گی جس کو ہم ایوپریشن کہتے ہیں اور اس کے بعد پھر سے سنو فال شاید سے پڑ سکتی ہے کیونکہ جو نیٹ ہے اس کے مطابق موسمی واقعہ انصار جو موسم ہے شام تک برپاری آپ کو دیکھنے کو ملے گی فلال آپ ان دیوداروں کو انجائے کیجئے یہ دیودار اگر آپ کو دیکھنے ہیں ان کا مزہ آپ کو لینا ہے تو میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں کہا تھا سٹریٹ لین کے مدیم سے کہ آپ اپنا بیگ تیار کیجئے اور بھدروہ آنے کے لیے تیار ہو جائے کیونکہ بھدروہ میں اسی بہت ساری پلس ہیں جہاں پر آپ بھومنے آ سکتے ہو چاہے پھر وہ جائے والی ہو گولڈنڈا ہو فش فانڈ ہو نالتی ہو چاہے آپ کہیں بھی جہاں چھاؤ تو آپ آ سکتے ہو اور رہنے کی فسائلٹی بھی آپ کو ہر جگہ ملے گی اور اچھے داموں پر خاص میں کھانے پینے کی بات کروں آپ کو راجمہ چاول یہاں پر ملیں گے جو بھدروہی راجمہ ہیں وہ فیموس راجمہ آپ کو یہاں پر کھانے کو ملیں گے اس کے علاوہ کڑم کی سبزی ہے شہد ہے یہ سب تمام چیز آپ کو یہاں پر ملیں گے ساتھ میں نمکین چاہے گے کچھ تھنڈ میں کافی سردی ہوتی ہے اور نمکین چاہے کا ٹیسٹ کچھ الگی ہوتا ہے ساتھ میں کعوہ چو کعوہ کشمیری کعوہ مشہور دیکھ رہے ہو وہاں پر ریسٹرینٹ بھی ہے مطلب کہ آپ یہاں پر نائٹ سٹے بھی کر سکتے ہو اور کوئی زیادہ کاشلی نہیں ہے نارمل ریٹ ہے آزار پندر سو کے بیچ میں آپ کو کامرہ مل جائے گا ساتھ میں کھانے پینے کی فسائلٹی کرتے ہو وہ آپ کو یہاں مل جائے گا لیکن فلال ہماری کوشش یہی ہے کہ شام تک ہم اس راستے کو کھولا دیکھیں تاکہ جو ٹورسٹ ہیں وہ بھدروہ کی اور آئیں اور جتنے بھی ٹورسٹ پلیسز ہیں وہاں پر انجائے کریں ساتھ میں اب ہمارے آکشے گووین جی بھی اپنے ویوز آگر رکھیں تو کافی اچھا رہے گا یہ بھی بتائیں گے کہ آپ کو دیکھئے فلال تو یہ ایک الگی گیٹ اپ میں جو کی بہت خوبصورت ہے تو آپ کو سادھی لگی آج جی بہت سادھی لگی ہے تب ہی یہ گیٹ اپ لیا ہے کشمیری گیٹ اپ پوری تیاری سے آپ لوگ باہر نکل رہے اور میں سبی سے درخواست کروں گا کہ اس برخباری کے موسم میں گھروں سے باہر کامی نکلے اور احتیاط کرے گھروں میں بیٹھے اور باہر نکلنے کی کوشش ابھی کامی کرے کیونکہ جب تک موسم سازگار نہ ہو جب تک دھوپ دکھائی نہ دے تو گھروں میں بیٹھے اس برخباری میں لکڑیوں کے کیا انتظام رہا تھے کیونکہ سنو تو کافی پڑی ہوئی ہے اور کھانے پینے کی سماسیہ رہتی ہے تو اس کے لیے ہمارے یہاں پہ جو لوکل لوگ ہیں وہ پہلے سے ہی تیاری کرنی شروع کر دیتے ہیں ابھی سادیاں آنے والی ہوتی ہیں تو لکڑیاں وغیرہ سب ہی کٹھا کر کے رکھ لیتے ہیں راشن پانی بھی گھروں میں ہی کٹھا کر کے رکھ لیتے ہیں تاکہ جب بھی برخباری آئے ان لوگوں کو باہر نہ نکلنا پڑے گھروں سے اور سب لوگ اپنے گھر میں آرام سے رہ سکے اور جو ہمیں ابھی تک یہ اندرسہ لگ رہا ہے کہ جو لوگوں نے ہمیں بتایا کہ شام تک روڈ کھول جائے گی کیا لگت آپ کو کھول جائے گی پورے طریقے سے جی جی ابھی ہم نے دیکھا کہ بی آروں کے جو مطلب بارڈ روڈز آرگنائزیشن کے جو امپلائز ہیں جو ورکرز ہیں وہ اپنے کام پہ لگے ہوئے ہیں اور ایسی ایسی جگہوں کو صاف کر رہے ہیں جہاں پہ بارف جامع ہو جاتی ہے تو ان سے بات چیت کی تو انہوں نے بتایا کہ مشین بھی شام تک آ جائے گی تو امید ہے کہ شام تک سڑک بھی کھول جائے گی اور لائٹ بھی کل شام سے بند ہے اس کے بارے میں اگر لائٹ بھی آ جائے تو اس کا بھی پی ڈی ڈی جو مطلب ہمارے پاور ڈویلمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا الیکٹر سیٹی کا ڈپارٹمنٹ ہے ان کے امپلائز بھی اپنی جگہ پہ اچھا کام کر رہے ہیں اور امید ہے کہ شام تک بجلی بھی مطلب آ جائے گی تو کہیں نے کہیں آپ دیکھ رہے ہو کہ موسم حلقا سا ٹھیک ہوا ہے جو کہ آپ دیکھ پی رہے ہو پیچھے حلقی حلقی دھوپ بھی پہاڑوں کے اوپر آپ کو دیکھنے کے مل رہی ہے لیکن جو موسم بھا کے انسار بتایا گیا ہے کہ شام تک ابھی بھی برف پڑے گی جو کہ 98% تک ہے اور شام کو چھے بج تک یہ برف باری آپ کو دیکھنے کے ملے گی یعنی کہ یہ ابھی دیڑھ فوٹ ہے ابھی دیڑھ فوٹ ہے تو شام تک یہ زور دھائی تین فوٹ تک ہو سکتی ہے اور اس کے بعد رات کو جو موسم ہے وہ لگ بھگ مائنس ایٹ مائنس نائن ڈیگری تک بتایا گیا کہ جو ٹیمپریچر ہے وہ تھنڈا رہے گا اور رات بار اگر موسم تھنڈا رہتا ہے تو صبح پھر آپ جب اپنی شہر کی طرف گزرتے ہو تو کرپیا تھوڑا سمیں بعد ہی گھر سے باہر نکلے کیونکہ اگر آپ صبح جلدی جلدی نگلتے ہو تو ایکسیڈنٹ ہونے کے زیادہ خطر ہے کیونکہ گاڑی سلپ ہو جاتی ہے کیونکہ جو گاڑی ہے اس کے جو ٹائر ہیں ان کو چین نہیں لگی ہوتی ہے اور پھر گاڑی سلپ ہونے کا خطرہ زیادہ رہتا ہے لیکن فلال آپ اس برپ کے مازے لیجئے برپ کے مازے لینے ہیں تو روڈ بھی کھولی ہے رینے کی فسائل ٹی وی ہے بدرہ میں لائٹ کی فسائل ٹی وی ہے بس یہاں پر چنٹہ والی میں بھی لائٹ نہیں ہے لیکن جب ہم نے بات کرنے کی کوشش کی ان نے بتایا ہمیں کہ شام تک لائٹ بھی آ جائے گی کیونکہ زیادہ ہائوی والی سنو فال نہیں ہوئی مطلب جو ہائوی جو ہوتی موٹی والی جسے کے تارے ٹوٹ جاتی ہیں اس طرح کی برپ باری فلال یہاں پر نہیں ہوئی ہے لائٹ ہوئی یعنی کہ جو سنو فال ہے وہ ہلکی ہے آپ دیکھ سکتے ہو یہ جو برپ ہے یہ اتنی ہائوی نہیں ہے مطلب گلنے والی ہے کوئی زیادہ ہائوی یہاں پر دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے اس لئے روڈز بھی شام تک کھول جائیں گی اور جس طرح سے ایک وائی برینٹ فسٹیوال پورے بدروہ میں منایا گیا جہاں پر لوگ کافی دور دور سے انجائے کرنے آئے تھے برپ کو گلڈنڈا میں دیکھنے کو آئے تھے اب وہ مزے آپ کو بدروہ کے ہر ایک شہر میں ہر ایک چھوٹے گاؤں میں ہر ایک گالی میں آپ کو دہنے کو ملیں گے لیکن فلال آپ مزے لیجئے سنو فال کے اور بنے رین سٹریٹ لائن کے ساتھ کچھ ویجولز آپ کو میں اور دکھانے کی کوشش کروں گا تو دیکھئے جو دیودار ہیں وہ کتنے پیارے لگ رہے ہیں اور شام تک اور برپ پڑ جاتی ہے تو کہیں نے کہیں نظارے اور خوب ہو جائیں گے اور ہم ان کو بھی آپ تک دکھانے کی پوری کوشش کریں گے اگر نظارے اور خوب ہو جائیں گے نظارے اور خوب ہو جائیں گے